بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سننٹس میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے جن سننٹس کو پارٹ ٹو کیمسٹری میں سپ لی آئی ہے یا پھر جن سننٹس نے پارٹ ٹو کیمسٹری کو امپروف کرنے ہے مطلب کسی وجہ سے ان کا پیپر اچھا نہیں ہوا تھا مارکس کم آگے اب وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ پیپر دوبارہ دے کے اچھے مارکس لے لینے چاہیے تاکہ ہوگا ریزلٹ اچھا بن جائے تو یہ سوچ ان کی بلکل ٹھیک سوچ ہے تو پھر آج کی یہ ویڈیو آپ تمام سننٹس کے لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم پارٹ ٹو کیمسٹری کا آپ کو لاسٹ تھرٹی ڈیز پلان دینے جا رہے ہیں مطلب صرف تیس دنوں کے اندر آپ پارٹ ٹو کیمسٹری کی تیاری کر کے صرف پاس نہیں بلکہ بہت اچھے مارکس لے سکتے ہیں صرف چھے چپٹرز آپ کو بتاؤں گا ان چھے چپٹرز کو اگر آپ اچھے طریقے سے تیار کر لیتے ہیں تو آپ کے فیفٹی ٹو مارکس آرام سے آ جائیں گے پھر اس کے بعد فیفٹی ٹو سے آپ نے جمپ کر کے کیسے سیونٹی فائف پلس مارکس لینے وہ بھی آپ کو فارمولہ بتاؤں گا تو ایک ایک چیز کلیر کر دوں گا جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے سٹارٹ کرتے ہیں دیر سوئنٹس پہلے یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو پلان اے میں چھے چپٹرز بتانے جا رہا ہوں پہلے ان چھے چپٹرز کی ترتیب دیکھیں دیکھیں آپ پلان اے میں چپٹرز تیار کریں گے دیر سوئنٹس وان ٹو سیون ٹین اور اس کے ساتھ نائن اینڈ ایلیون یہ چپٹرز تیار کریں گے یاد رہے یہ چپٹر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پیرنگ وائز بتا رہا ہوں یعنی کہ وان اور ٹو کا پیر ہے سیون اور ٹین کا پیر ہے نائن اور الیون کا پیر ہے اگر آپ پلان اے کے اکارڈنگ ان چھے چپٹرز کو تیار کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے تو دیر سوئنٹس آپ کے ففٹی ٹو مارکس آرام سے آ جائیں گے پکی بات بتا رہا ہوں اب کیسے دیکھیں چپٹر وان سے ایک ایم سی کیو آئے گا دو شارٹ کوئسن ہوں گے ٹو سے ایک ایم سی کیو دو شارٹ کوئسن اب اگر آپ یہ دو چپٹر تیار کر لیتے ہیں پہلا اور دوسرا تو آپ کے اٹھارہ نمبر آرام سے آ جائیں گے اٹھارہ نمبر آپ کے پکے آ جائیں گے کیونکہ لانگ کوئسن تو ایک بنے گا نا اے اینڈ بی پارٹ تو وہ آٹھ نمبر کا ہوگا تو اٹھارہ نمبر صرف آپ کے یہ دو چپٹرز آپ کو دے رہے ہیں اس کے بعد سیون و ٹین کا پیر ہے ان دو چپٹرز کو تیار کریں تب بھی آپ کے اٹھارہ نمبر آرام سے آ جائیں گے لیکن یاد رہے پھر ان چپٹرز کی ہر ایک چیز آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنی ہے کام چپٹرز تیار کریں مطلب تھوڑا کریں پکا کریں یہی اچھے سٹوڈنٹ کی نشانی ہے نائن اور الیون کو اگر آپ تیار کر لیں تو پھر آپ کے یہاں سے سولہ نمبر آرام سے آ جائیں گے اب ذرا آپ ان کو ایڈ کریں ایڈ کرنے سے آپ کے ففٹی ٹو مارکس بنتے ہیں تو باون نمبر آپ صرف یہ چھے چپٹرز تیار کر کے آرام سے لے سکتے ہیں اب یہ تھا پلان اے اس کے بعد آپ کو بتا رہا ہوں پلان بی اب پلان بی میں ڈیرسنس آپ صرف چار چپٹرز تیار کر کے نا وان پلس ٹو ایک پیر یہ کر لیں سیون اور ٹین والا پیر کر لیں آسان بھی اور یہ ہو بھی جائیں گے تو پھر آپ آرام سے پاس ہو سکتے ہیں تو یعنی کہ پلان بی کے اندر آپ کے پاس صرف اور صرف پاسنگ فارمولا ہے کہ اگر آپ نے کیمسٹری کو پاس کرنا ہے تو یہ چار چپٹرز تیار کر لیں ان کو اچھے طریقے سے تو آپ کے چھتیس نمبر آ جائیں گے 36 تو آپ آرام سے پاس ہو جائیں گے اب وہ سٹوڈنٹس جو سوچ رہے ہیں کہ یار نہیں ہم نے 52 سے بھی زیادہ مارکس لینے ہیں 78 79 80 82 اس طرح سے ہمارے مارکس آنے چاہیے کیمسٹری کے پیپر میں تو پھر وہ کیا کریں گے وہ طرح یہاں پہ ترتیب سمجھیں گے شارڈ کوئیسنز کی ڈیئر سوینٹس اگر آپ پلان اے کو فولو کرتے ہیں تو پھر دیکھیں کوئیسن نمبر ٹو میں آپ کے کتنے شارڈ کوئیسنز اٹیمٹ ہو پا رہے ہیں پھر آپ کے پاس صرف اور صرف دو دو چار اور دو چھے یہ چھے شارڈ کوئیسنز آپ اٹیمٹ کر سکیں گے اگر آپ پلان اے کو فولو کرتے ہیں اس کا مطلب یہاں سے تو ہم نے ایٹ پارٹس اٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں تو پھر دو شارڈ کوئیسن تو ابھی بھی ہمارے یہاں سے رہتے ہیں تو پھر اگر آپ ففٹی ٹو سے زیادہ مارکس لینا چاہتے ہیں تو پھر میرا آپ کو مشفرہ یہ ہے کہ کوئیسن نمبر ٹو والے پورشن میں ایٹ پارٹس اٹیمٹ کرنے کے لیے چھے تو یہ ہو جائیں گے باقی پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں چپٹر سکس اور فورٹین ان دو چپٹرز میں سے کسی ایک چپٹر کے آپ شارڈ کوئیسن تیار کر لیں چاہے سکس کے کر لیں چاہے فورٹین کے کر لیں کیونکہ اگر آپ کے یہاں سے یا دونوں چپٹر تیار کر لیں شارڈ کوئیسن کے پوائنٹ آگیو سے تو اگر آپ کے دو شارڈ کوئیسن یہاں سے ہو گئے تو ایٹ پارٹس یہاں سے ہو جائیں گے تو ٹو ٹو دا فور یعنی کہ چار نمبر آپ کے یہاں سے اور بڑھ جائیں گے اسی طرح آجائیں کوئیسن نمبر تھری میں اگر پلین اے کو فالو کر رہے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ شارڈ کوئیسن کے کوئیسن نمبر تھری میں ہم کتنے کوئیسن اٹیمٹ کر سکتے ہیں ہم صرف اور صرف دو شارڈ کوئیسن اٹیمٹ کر پا رہے ہیں کیونکہ دیکھیں ان چپٹرز میں صرف سیون والا چپٹر آ رہا ہے باقی تو کوئی چپٹر نہیں آ رہا دیکھیں کوئیسن نمبر تھری میں صحیح ہے اس کا مطلب ہم یہاں سے چھے شارڈ کوئیسن اور کر سکتے ہیں تو پھر اس کا مطلب آپ کو چپٹر ایٹ اور سکسٹین ان دو چپٹر کے اگر شارڈ کوئیسن تیار کر لیں آپ تو پھر آپ کے یہاں سے سکس پارٹس اور بھی اٹیمٹ ہو سکتے ہیں تو اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو پھر چھے شارڈ کوئیسن کے نمبر یہاں پہ ایڈ کریں جی سکس ٹو دار ٹویل بارہ نمبر اور ایڈ ہو گئے صحیح ہے یہ پلان اے کے علاوہ بتا رہوں گے اگر آپ تیار کرتے ہیں تو ادروائز اگر پلان اے کو فولو کریں گے تو پھر باون نمبر ہی آئیں گے اب آجیں کوئیسن نمبر فور کے اندر کوئیسن نمبر فور میں اگر ہم دیکھیں پلان اے کو لے کے چلتے ہوئے تو پھر کتنے ہمارے شارڈ کوئیسن اٹیمٹ ہو پا رہے ہیں تو اس میں دیکھیں پلان اے کے مطابق کون سے چپٹر آ رہے ہیں جی نائن والا بھی آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ الیون والا بھی آ رہے ہیں مطلب ہم صرف تین شارڈ کوئیسن اٹیمٹ کر پا رہے ہیں باقی تین ہم اور کر سکتے ہیں کیونکہ کوئیسن نمبر فور میں نائن پارٹس میں سے ہمیں سکس پارٹس اٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں تو ہمارے تو پلان اے کے اکارڈنگ سے تین شارڈ کوئیسن اٹیمٹ ہو پا رہے ہیں اس کا مطلب ابھی بھی ہم تین شارڈ کوئیسن اور کر سکتے ہیں اگر ہمارے تیاری ہو تو پھر میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو پھر آپ چپٹر نمبر تھری کے شارڈ کوئیسن تیار کر لیں کیونکہ اگر آپ چپٹر تھری کے شارڈ کوئیسن تیار کر دیں تو یہاں سے تین کوئیسن پکے بنیں گے تو اگر وہ تین بھی آپ ایڈ کر لیں تو تو تھری ٹو تھا سکس یعنی کہ چھے نمبر اور بھی آپ یہاں سے لے سکتے ہیں اب ذرا ایڈ کریں ٹو ویلو پلس فور کتنے ہو گیا جی سکسٹین سکسٹین پلس سکس کتنا ہو گیا ٹونٹی ٹو یعنی کہ سولہ اور چھے بائیس نمبر تو بائیس نمبر آپ اس کے اندر اور ایڈ کر سکتے ہیں تو کریں جی پھر ایڈ لو جی پھر ٹو ٹو فور اور فائیو پلس ٹو سیون یعنی کہ سیونٹی فور مارکس آپ آرام سے لے سکتے ہیں تو اگر پلان اے کو لے کے چلتے ہیں تو باون اگر پلان اے کو لے کے چلنے کے ساتھ ساتھ ان چپٹرز کے صرف شارڈ کوئسن تیار کر لیتے ہیں جو بریکٹس کے اندر ہیں یہاں پہ تو پھر آپ سیونٹی فور مارکس آرام سے لے سکتے ہیں اب ڈیر سنس کوئسنس بار بار پوچھتے ہیں کہ سر یہ ایم سی کو اس کہاں سے تیار کریں کیونکہ ٹائم تو کم ہے اگر کی بک سے تیار کریں گے تو یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا آپ کے لئے صرف اور صرف ڈیفرنڈ بورڈز کے پانچ سالہ فاسٹ اور سیکنڈ ٹائم دونوں ٹائمز کے پیپرز ہی کٹھے کرو جس میں فیڈرل بورڈ کے بھی کٹھے کریں اگر یہ پینتیس چالیس پیپر فاسٹ اور سیکنڈ ٹائم دونوں کے ملا کے ڈیفرنڈ بورڈز کے آپ پینتیس چالیس پیپر اکٹھے کر لیتے اور ان کو سالو کر لیتے ہیں ان کی پریکٹس کر لیتے ہیں ڈیر سنس میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں آرام سے آپ کے سارے ایم سی کوز ہو جائیں گے لیکن ڈیفرنڈ بورڈز کے سارے اکٹھے کرنے ایک ہی بورڈ کی اکٹھے نہیں کرنے یہ یاد رکھئے گا تو اب ڈیر سنس آپ کو بتاتے ہیں کہ ان تیس دنوں کے اندر کون سے چپٹس آپ نے کتنے دنوں میں تیار کرنے ہوگے وہ بڑی سمپل سی سٹیٹیجی ہے دیکھیں چپٹر وان اور ٹو کو آپ صرف پانچ دن دے دیں فائیف ڈیز یاد رکھئے گا ان پانچ دنوں میں اگر یہ دو چپٹر آپ تیار کر رہے ہیں تو ان کو اتنا پکا کر رہے ہیں ان کی ہر ایک چیز آپ کو آتی ہو کہ اس میں سے جو پیپر میں ہے وہ آپ کو آتا ہو دیکھیں میں اس لیے پانچ دن دے رہا ہوں کیونکہ اس سبجیکٹ کے علاوہ بھی تو آپ سبجیکٹ تیار کر رہے ہوں گے ان کو بھی تو ٹائم دین ہے تو صرف تین چار گھنٹے آپ اگر ڈیلی دیں تو یہ دو چپٹر آپ کے پکے ہو جائیں گے پانچ دنوں کے اندر اس کے بعد سیون و ٹین یہ بھی آپ فائیف ڈیز میں کر لیں یعنی کہ فیفٹین ڈیز میں آپ کے یہ چپٹر سارے تیار ہو جائیں گے اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے پھر آپ کے پاس ایک اور ٹائم پیریڈ آئے گا نیکسٹ فائیف ڈیز کا ان فائیف ڈیز میں آپ نے کیا کرنا ہوگا جو سپرونٹس فیفٹی ٹو سے زیادہ مارکس لینا چاہ رہے ہیں وہ پھر ان ان چپٹر کے شارٹ کوئیسن تیار کریں گے اسی میں نے لکھ دیا کوئیسن نمبر 3 کوئیسن نمبر 2 کے شارٹ کوئیسن ایکسٹر یہ والے جو پلان میں نہیں آ رہے ٹھیک ہے ان کے شارٹ کوئیسن تیار کریں پلسٹ پاسٹ پیپرز ایم سی کیوز تو پانچ دنوں کے اندر آپ نے یہ کام لازمی لازمی کرنا ہوگا کیسے کرنا ہے مجھے نہیں پاتا رات دن ایک کر کے بس کریں اب آجیں ڈیز میں ٹوانٹی ڈیز میں دیکھیں آپ کی مکمل تیاری ہو چکی ہے چھے چیپرز کی پلس اس کے بعد ایکسٹر شارٹ کوئیسن کی اب آجیں جی آپ کے پاس ابھی بھی دس دن رہتے ہیں تو اب آپ نے نیکسٹ فائف ڈیز میں پہلی رویان کرنی ہوگی فسٹ رویان یعنی کہ ان ساری چیزوں کو ریوائز کریں بار 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 پکا کریں پھر اس کے بعد آئے گی سیکنڈ رویان نیکسٹ فائف ڈیز اس طرح سے دو رویان آپ اگر کر لیتے ہیں تیاری کرنے کے بعد میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں آپ کے انشاءاللہ انشاءاللہ سیونٹی فور مارکس ہی آئیں گے اور سیونٹی فور مارکس اچھے مارکس ہیں اب اس کے علاوہ باقی چپٹرز کے ایم سی کیوز بھی تو ہوں گے ان ایم سی کیوز میں اگر آپ کے دو تین چار پانچ چکتکے بھی لگ جائیں تو آپ دیکھیں ایٹی تک تو پہنچ جائیں گے